میرا نام انام الہی ہے اور میرا چنیوٹ سے تعلق ہے میں پروفیشنلی ٹرک آرٹسٹ ہوں جب بچپن میں ہم ٹیکسلا میں مقیم تھے تو وہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ مجھے رنگوں کا امتزاج بہت اچھا لگتا تھا اور ٹرکوں پر بنی ہوئی پینٹنگز اور کھول ویئرہ مجھے بہت متاثر کرتے تھے اس وجہ سے میں نے سولہ سال کے عمر میں ہی وہاں کی ایک لوکل ورکشاپ میں ایک ٹرک آرٹس کے زیرے سایا کام سیکھنا شروع کر دیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کام میں مزید جدت اور مزید پختگی حاصل کرنے کے لیے پھر میں لاہور آ گیا اور یہاں سے آگے میں نے پینٹنگ کا ڈبلومہ کیا اس کے بعد میں فوراں ہی کراچی چلا گیا وہاں سے میں نے مشہور استاد ہیدر علی کے ساتھ تقریباً کچھ چودہ پندرہ سال کام کیا پندرہ سال کے بعد واپس میں لاہور آ گیا اور میں نے یہاں سے ٹرک آرٹس پینٹنگ کا کام میں نے دوبارہ سے شروع کر دیا ٹرک آرٹس کے اوپر آپ کو کیلیگرافی بھی نظر آئے گی اس کو آپ کو پورٹیٹ بھی نظر آئیں گے اس کے علاوے اس کے اوپر آپ کو فلورل پیٹن نظر آئیں گے جیومیٹریکل پیٹن نظر آئیں گے مختلف آپ کو جو علاقائی مشہور پرندے ہیں وہ نظر آئیں گے اینیمل نظر آئیں گے یہ ہمارے پروونس ہیں ان کا کلچر جو ان سے ان کی اکاسی کرتے ہیں ایک ٹرک کو پینٹ کرنے کے لیے تقریباً دو سے دھائی ماہ کا عرصہ لگتا ہے حالی میں میں نے امریکن کونسلٹ میں ایک ٹرک آرٹ کی ورکشاب کروای ہے کونسلٹ سٹاف کے لیے اور انہوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا ہے میں ٹرک آرٹ کو جو ان سے وہ مختلف میں نے سکولز کے اندر کالیز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر وہاں میں ٹرک آرٹ کی ورکشاب بھی دے رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو ایک کلچرل جو ٹرڈیشنل ہمارا جو آرٹ ہے ہماری نوجوان نسل تک بھی پہنچ سکے اور وہ اس کو سیکھ سکے